کہانی کی شروعات ایک کپل کے ساتھ ہوتی ہے جن کا نام بل اور کیم ہوتا ہے ان دونوں کی ایک دوسرے کے ساتھ دوسری شادی تھی اور دونوں کو اپنی پہلی شادی سے ایک ایک بیبی ہوتا ہے بل کو اس کی پہلی میریج سے ایک لڑکا ہوتا ہے جس کا نام بریڈ ہوتا ہے اور کیم کو اس کی پہلی شادی سے ایک بیٹی تھی جس کا نام کیلی تھا بریڈ کیلی کو اپنی سسٹر نہیں مانتا تھا ہم دیکھتے ہیں کہ کیلی اور بریڈ دونوں ابھی چھوٹے ہیں اور ساتھ میں ایک ٹب میں بیٹے ہ بریڈ کیلی کے پرائیوٹ پارٹ میں فنگر کرتا ہے اور تب ہی کیلی ایک دم سے چلاتی ہے بل بھاگ کر بچوں کے پاس آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ بریڈ کی انگلی سے بلڈ آ رہا ہے بل بریڈ سے پوچھتا ہے کہ یہ کیا ہوا جس پر بریڈ اس کو جھوٹ بولتا ہے کہ کیلی نے اس کے فنگر کاٹ لی ہے اس کے بعد ہم کچھ سال بعد کا سین دیکھتے ہیں جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیلی اب بڑی ہو چکی ہے ہم کیلی کو کالیج میں دیکھتے ہیں جہاں وہ سپیچ دے رہی ہوتی ہے پیچ ختم کر کے کیلی اپنے دوستوں سے بات کرنے لگتی ہے اور تب ہی وہاں ایک لڑکا آتا ہے جس کا نام ٹوبے ہوتا ہے کیلی کو ٹوبے سے لو ایٹ فس سائٹ ہو جاتا ہے اب کیلی گھر آ جاتی ہے اب ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ کیلی کی مدر بہت بیمار رہتی ہے ہم بریڈ کو بھی گھر پر دیکھتے ہیں جو اب بڑا ہو چکا ہے لیکن وہ کیلی کو ابھی بھی پریشان کرتا ہے اگلے دن کیلی پھر سے کالیج جاتی ہے کالیج میں ایک ریان نام کا لڑکا ہوتا ہے جو کیلی کو بہت پسند کرتا تھا لیکن وہ کبھی بھی کیلی کو یہ بتانے کی حمد نہیں کر پایا تھا کلاس میں ٹیچر بائیلوجی سبجیکٹ کا لیکچر دے رہی ہوتے ہیں اور تب ہی سٹوڈنٹس نوٹس کرتے ہیں کہ ریپرڈکشن والے چپٹر میں فیمیل ریپرڈکشن کی ایمیج پر ایک سٹیکر لگا ہوا ہے اور اپنے ٹیچر سے اس بارے میں کوشن کرتے ہیں ان کا ٹیچر ان کو بتاتا ہے کہ ان کے پی ایم نے ایسا کرنے کو کہا تھا یہ سوچ کر کہ کہیں سارے بوئی تو اس پچر کو دیکھ کر ماشٹر بیٹ کرنا نہ سٹارٹ کر دے اس کے بعد ہم بریڈ کو اس کی گل فرنڈ کے ساتھ دیکھتے ہیں جو انٹیمیٹ ہونے کی پوری تیاری میں تھے اسی دوران بریڈ کی گل فرنڈ اس کی وہ فنگر دیکھتی ہے اور پوچھتی ہے کہ یہ کیسے ہوا بریڈ اس کو بتاتا ہے کہ جب وہ چھوٹا تھا تو کیلی نے اس کی فنگر کاٹ لی تھی دوسری طرف ہم کیلی کو دیکھتے ہیں جو اپنی کلاس قتم ہونے کے بعد اپنے فرنڈ کے ساتھ لیک پر گھومنے جاتی ہے یہاں ٹوبے بھی کیلی کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ دونوں ساتھ میں باتیں کرتے ہیں کیلی ٹوبے کو بتاتی ہے کہ وہ ایک ورجن ہے اور وہ چاہتی ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنے ہسبنڈ کے ساتھ ہی انٹیمیٹ ہو ٹوبے بھی اپنے کچھ سیکرٹ کیلی کے ساتھ شیئر کرتا ہے اور پھر اس کو بتاتا ہے کہ وہ اسے پیار کرتا ہے کیلی بینا کچھ کہے وہاں سے چلی جاتی ہے گھر پر کیلی ٹوبے کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی وہ امیجن کرتی ہے کہ اس کی اور ٹوبے کی شادی ہو رہی ہے کیلی ٹوبے کے بارے میں سوچتے سوچتے اپنے آپ کو عجیب طرح سے ٹچ کرنے لگتی ہے اور پھر اپنے پرائیوٹ پارٹ پر ہاتھ لگاتی ہے تب ہی اس کو وہاں کچھ عجیب سا محسوس ہوتا ہے اور اس کا سارا منٹ خراب ہو جاتا ہے کچھ دن بعد ٹوبے اور کیلی دونوں پھر سے ایک لیک پر آتے ہیں اور وہاں سویمنگ بھی کرتے ہیں سویمنگ کے بعد وہ دونوں کچھ دیر بیٹھ کر باتیں بھی کرتے ہیں باتوں ہی باتوں میں ٹوبے کیلی کے کلوز آنے لگتا ہے اور اس کو کس بھی کرتا ہے پھر ٹوبے کیلی کے ساتھ انٹیمنٹ ہونے کی کوشش کرتا ہے لیکن کیلی اس کو منع کرتی ہے پر ٹوبے کیلی کی بات نہیں سنتا اور اس کے ساتھ جبردستی کرنے لگتا ہے اسی دوران کیلی انجیڈ ہو جاتی ہے اور وہ بے ہوش بھی ہو جاتی ہے لیکن پھر بھی ٹوبے رکتا نہیں ہے اور کیلی کے بے ہوش ہونے کا فائدہ اٹھاتا ہے اور اس کے ساتھ سیکس کرنے لگتا ہے تب ہی کیلی کو بھی ہوش آ جاتا ہے اور وہ توبے کو روکنے کی کوشش کرتی ہے لیکن توبے نہیں رکھتا اور اس کے ساتھ انٹیمیٹ ہونے لگتا ہے تب ہی ایک دم سے کاٹنے کی ہوا جاتی ہے اور تب ہم دیکھتے ہیں کہ توبے کا پرائیویٹ پارٹ کٹ چکا ہے یہ دیکھ کر کیلی بہت ڈر جاتی ہے توبے وہاں سے بھاگنے لگتا ہے کیلی اس کو روکنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ رکھتا نہیں ہے کیلی یہ سب دیکھ کر بہت در جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ توبے کے ساتھ ایسا کیا ہوا جس سے اس کا پرائیویٹ پارٹ کٹ گیا ہے اگلے دن جب کیلی کھولے جاتی ہے تو وہ دھنگ سے سپیچ بھی نہیں دے پاتی اس کے سارے فرنڈز جب پارٹی کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اکیلی ہی ایک کورنر میں بیٹھی ہوتی ہے ریان کیلی کے پاس آتا ہے اور کیلی اس کو اس سے ڈروپ کرنے کے لیے کہتی ہے ریان کیلی کو گھر ڈروپ کرتا ہے کیونکہ ریان کیلی کو پسند کرتا تھا اس لئے وہ کیلی سے ڈیٹ پر چلنے کے لیے کہتا ہے لیکن کیلی اس کی بات کو اگنور کر کے وہاں سے چلی جاتی ہے کیلی توبے کے بارے میں بہت زیادہ سوچنے لگتی ہے اور وہ واپس اس لیک پر چلی جاتی ہے جہاں وہ دیکھتی ہے کہ توبے کے پرائیویٹ پارٹ کو کچھ انسیکٹ کھا رہی ہیں یہ دیکھ کر کیلی واپس گھر چلی جاتی ہے اور وہاں وہ اپنی ریپرڈکشن کے چیپٹر والی بک نکالتی ہے اور اس فیمیل ریپرڈکشن کے پچھر سے وہ سٹیکر ہٹا دیتی ہے اور فیمیل پرائیویٹ پارٹ کو بہت دھیان سے دیکھنے لگتی ہے اور وہ انٹرنیٹ پر بھی اس کے بارے میں سرچ کرتی ہے انٹرنیٹ پر سرچ کرتے ہوئے کیلی کو ایک آرٹیکل ملتا ہے جس میں لکھا تھا کہ کسی کسی لڑکی کے پرائیویٹ پارٹ میں کچھ شارپ تیت ہوتے ہیں جو انٹرنیٹ ہوتے سمیں لڑکوں کے پرائیویٹ پارٹ کو کاٹ دیتے ہیں اس آرٹیکل کو پڑھ کے کیلی بہت در جاتی ہے کیونکہ اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا تھا اس کے بعد کیلی ایک ڈکٹر کے پاس آتی ہے ڈکٹر اسے پوچھتا ہے کیا ہوا کیلی بولتی ہے کہ میں یہاں نارمل چیک اپ کے لیے آئی ہوں ڈکٹر بھی چیک اپ کرنے کے بہانے کیلی کو عجیب طرح سے ٹچ کرنے لگتی ہے جو کیلی کو بلکل بھی اچھا نہیں لگتا کیلی ڈکٹر کو روکنے کی بھی کوشش کرتی ہے لیکن وہ نہیں رکتا اور اس کے پرائیویٹ پارٹ میں فنگر ڈال دیتا ہے ڈکٹر کی فنگر کیلی کے پرائیویٹ پارٹ میں فز جاتی ہے ڈکٹر اپنی فنگر نکالنے کی بہت کوشش کرتا ہے لیکن نہیں نکال پاتا تب ہی ڈکٹر کو کچھ کٹنے کی آواز آتی ہے اور پھر دیکھتا ہے کہ اس کی فنگر کٹ کے نیچے گر جاتی ہے کیلی یہ دیکھ کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے کیلی جب گھر جا رہی ہوتی ہے تو اس کو کچھ آفیسرز دیکھتے ہیں جو ٹوبے کی وحیکل کو لے کر جا رہے ہوتے ہیں کیلی دوبارہ سے اس لیک پر جاتی ہے اور دیکھتی ہے کہ وہ آفیسرز ٹوبے کی بوڑی کو اس لیک سے نکال رہے ہیں یہ سب دیکھ کر کیلی بہت در جاتی ہے اور واپس گھر چلی جاتی ہے جب کیلی گھر پہنچتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اس کی مدر بے ہوش پڑی ہے اور بریڈ اس کی ہیل بھی نہیں کر رہا ہے بریڈ تو اپنی گلفرینڈ کے ساتھ سائیڈ کے ہی روم میں سیکس کر رہا تھا کیلی ترند اپنی مدر کو ہسپٹل میں لے کر آتی ہے تھوڑی دیر بعد کیلی کے ڈیڈ بھی وہاں آ جاتے اور کیلی کو گھر جا کر ریش کرنے کے لیے کہتے ہیں جب کیلی واپس گھر آتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ بریڈ بلکل گھر کے گھرٹ کے سامنے ہی اپنی گلفرینڈ کے ساتھ انٹیمیٹ ہو رہا تھا یہ دیکھ کر کیلی ریان کے گھر چلی جاتی ہے کیلی بہت پریشان دی کیونکہ اس کی مدر کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی کیلی ریان کے گھر فریشن اپ ہوتی ہے ریان اس کو کچھ ٹیبلیٹ دیتا ہے ریان اپنے روم کو کینڈل سے ڈیکوریٹ کر دیتا ہے اور جب وہاں کیلی آتی ہے تو ریان اس کو کمفرٹیبل کراتا ہے دیرے دیرے وہ دونے دوسرے کے کلوز آنے لگتے ہیں اور وہیں انٹیمیٹ ہو جاتے ہیں کیلی یہ دیکھ کر حیران تھی کہ ریان کو ویسا کچھ بھی نہیں ہوا جیسا توبے کے ساتھ ہوا تھا دوسری طرف توبے کی بوڈی کا فورنسک ٹیسٹ ہوتا ہے جس کے دوران ڈاکٹر کو ایک تیتھ ملتا ہے اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ کسی جانور کے ہو سکتے ہیں جس نے توبے کو مارا ہے ادھر ریان اور کیلی انٹیمیٹ ہو رہے ہوتے ہیں اور تب ہی ریان کا ایک دوست کال کرتا ہے ریان اپنے دوست کو بتاتا ہے کہ وہ کیلی کے ساتھ ہے اور اس کے ساتھ انٹیمیٹ ہو رہا ہے یہاں ہمیں پتا چلتا ہے کہ ریان کے دوست نے اسے بیٹ لگائی تھی کہ وہ کیلی کے ساتھ کبھی بھی انٹیمیٹ نہیں ہو پائے گا لیکن ریان دھوکے سے کیلی کے ساتھ انٹیمیٹ ہوتا ہے اور وہ بیٹ جیت جاتا ہے کیلی کو بھی یہ بات پتا چل جاتی ہے لیکن وہ کچھ نہیں کہتی اور دونوں پھر سے انٹیمیٹ ہونے لگتے ہیں تب ہی دوبارہ سے وہی کٹنے کی آواز آتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ریان کا بھی پرائیویٹ پارٹ کٹ چکا ہے ریان بہت چلاتا ہے لیکن کیلی اس کی ہیلپ نہیں کرتی اور وہاں سے چلی جاتی ہے اب کیلی یہ سمجھ جاتی ہے کہ اگر وہ کسی لڑکے کے ساتھ اپنی مرچی سے انٹیمیٹ ہوگی تو اس لڑکے کو کچھ نہیں ہوگا لیکن اگر کوئی لڑکا کیلی کے ساتھ چبردستی انٹیمیٹ ہونے کی کوشش کرے گا تو اس کا انجام یہی ہوگا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بل یعنی بریڈ کا فادر اس کو گھر سے نکلنے کے لیے کہتا ہے اور بریڈ انہی سے فائٹ کرنے لگتا ہے بریڈ اپنے ڈوگ کو اپنے فادر کے اوپر چھوڑ دیتا ہے اور وہ ڈوگ بل کو نیک پر کاٹ لیتا ہے بریڈ کہتا ہے کہ جب ڈیڈ نے کیلی کی مدر سے شادی کی تھی تو وہ کچھ نہیں تھا کیونکہ وہ کیلی کو بچپن سے ہی بہت پسند کرتا تھا لیکن اس کے ڈیڈ نے کیلی کی مدر سے شادی کر لی جس وجہ سے کیلی اس کی سٹیپ سسٹر بن گئی اس کے بعد ہم کیلی کو دیکھتے ہیں جو اپنی مدر سے ملنے ہسپیٹل آئی ہے اور وہاں کیلی کو پتا چلتا ہے کہ کیلی کی مدر اب اس دنیا میں نہیں رہی کیلی اپنی مدر کی دیت سے بہت پریشان اور اداس ہو جاتی ہے کیلی کے فادر بریڈ اور اس کی گل فرنڈ ہسپیٹل آتے ہیں جینیفر یعنی کی بریڈ کی گل فرنڈ کیلی سے سوری کہتی ہے اور کہتی ہے کہ اس دن تمہاری موم درد سے چلا رہی تھی اور میں نے آنے کی بھی کوشش کی لیکن بریڈ نے اس کو اس کے پاس جانے نہیں دیا یہ جان کر کیلی کو بریڈ پر بہت غصہ آتا ہے اور وہ اپنی مدر کی دیت کا بدلہ بریڈ سے لینا چاہتی تھی کیلی واپس اپنے گھر آتی ہے اور اچھے سے ریڈی ہوتی ہے اور بریڈ کے پاس جاتی ہے کیلی بریڈ کو سیڈیوز کرتی ہے بریڈ بھی کیلی کی طرف اٹریکٹ ہونے لگتا ہے بریڈ کا پورا اچھے سے مون بن جاتا ہے اور وہ کیلی کے ساتھ انٹیمنٹ ہونے کے لیے پورا ریڈی ہو جاتا ہے تب ہی اس کو یاد آتا ہے کہ بچپن میں جب ایک بار بریڈ نے کیلی کے پریویٹ پارٹ میں فنگر ڈالی تھی تو اس کی فنگر کٹ گئی تھی لیکن اس سے پہلے بریڈ وہاں سے ہٹتا اس سے پہلے ہی کیلی بریڈ کے پریویٹ پارٹ کو اپنے پریویٹ پارٹ میں ڈال کر کٹ دیتی ہے بریڈ بہت تیج چلاتا ہے اور پھر اپنے ڈوگ کو کیلی پر اٹیک کرنے کو کہتا ہے لیکن اس کا ڈوگ کیلی پر اٹیک کرنے کی جگہ نیچے پڑا بریڈ کا پریویٹ پارٹ کو کھانے لگتا ہے کیلی بریڈ کو درد میں تڑپتا ہوا چھوڑ کر وہاں سے چلی جاتی ہے کیلی اپنی سائیکل سے اپنی کسی فرینڈ کے گھر جا رہی ہوتی ہے تب ہی کیلی کی سائیکل خراب ہو جاتی ہے اور وہ لفٹ مانگنے کے لیے رکھتی ہے ایک بڑھا آدمی کیلی کو لفٹ دیتا ہے کیلی کار میں بیٹی بیٹی سو جاتی ہے اور جب اس کی آنکھ کلتی ہے تو وہ ایک پیٹرل پمپ پر ہوتی ہے کیلی کار سے باہر نکلنے کی کوشش کرتی ہے لیکن اس بڑھے آدمی نے کار کو لوگ کر رکھا تھا بڑھا آدمی کیلی کو گندے گندے اشارے کرتا ہے پہلے تو کیلی کچھ سمجھ نہیں پاتی لیکن پھر وہ سمجھ جاتی ہے کہ وہ آدمی اس کے ساتھ انٹیمیٹ ہونا چاہتا ہے کیلی اس کے ساتھ انٹیمیٹ ہونے کے لیے ہاں کر دیتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیلی ایک ایویل سمائل کرتی ہے کیلی اس آدمی کا بھی پرائیویٹ پارٹ کٹنے والا تھا اور یہی پر اس موویی کا اینڈ ہو جاتا ہے اگر آپ کو اس موویی کے ایکسپلینیشن پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک جرور کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں اور ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کو اس موویی کا ایکسپلینیشن کیسا لگا اور ایسی ہی اور بھی انٹرسٹنگ موویز کے ایکسپلینیشن دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیتا کہ آنے والی ویڈیو سے نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتی رہے اور اگر آپ ابھی اور انٹرسٹنگ موویز کے ایکسپلینیشن سننا چاہتے ہیں تو نیچے دیئے گئے دو ویڈیوز مزی کسی پر بھی کلک کر کے آپ سن سکتے ہیں ابھی کے لیے الویڈا دوستو ہم پھر ملیں گے نیو ویڈیو میں نیو موویز کے ایکسپلینیشن کے ساتھ تب تک کے لیے تینکیو